السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آپ کو کراچی کی مشہور نیہاری کی ترقیب دکھانے لگے ہیں کہ نیہاری بنتی کس طریقے سے کیا پروسس ہوتا ہے اس پر کن سے مسالے جات ڈالے جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر نیہاری کو بنانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گے آج ہم آپ کے ساتھ مشہور کراچی کی نیہاری کی ریسیپی شیئر کرنے لگے ہیں ابھی میں نے اس میں گھیڑ آلا ہے گرم کرے پیاس ڈالی ہے وہ گرم ہو رہی ہے تلی جا رہی ہے اس میں اس کے بات گوشت ڈالے گا گا گوشت کے بات مسالہ نمک مرچی اس کو ہلایا جائے گا یہ گوشت کون سو ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہے بہس کا گوشت ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ران کا ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں بیٹھک ہوتی ہے پیاس کو چلانے پڑتا ہے سائیڈوں پہ جو پیاس ہوتی ہے وہ لال جل جاتی ہے اس سے وجہاتے ساری مکس ہو جاتی ہے اور اس کو چلانا پڑتا ہے اس کو اس طرح دو چار پانچ مینڈ کے لیے ہر دس مینڈ بات چلانے پڑتی ہے تاکہ سائیڈوں پہ پیاس ہوتا ہے یہ کونسÖہال ہے وہ رекс پاس قیام کر کے تھی کونس کو تحonyми پیاس ہوتے ہیں یہ گوشت کے لیے ہوتی ہے یہ گوشت میں ڈالیں چلانے پانچ مینڈ اب وہ پاک ہوتے ہیں یہ گوشت میں اس کے بعد گوشت آئے گا یا گوشت آئے گا یا میں گوشت ڈالوں گا یہ باؤں گے گوشت بہنس کا گوشت ہے ماشیلہ روز بناتے ہیں روز تازہ گوشت ڈالتا ہمارے ہیں گوشت ڈال دیا اب میں اس کو چلا رہا ہوں اب اس میں یہ 30 کلو کی ماشیلہ بنتی ہے 30 کلو کی ماشیلہ پیاز کتے لیے اس کے اندر پیاز اس میں لیے 6 کلو 6 کلو پیاز اور گی اور گی ایک بالٹی لیے پوری 16 کلو کی بارٹی جی اکٹرمان کتے گوشت آئے گیو نہ چاہیے جی پوری بارٹی ہونی چاہیے چاہے وہ 20 کلو ہو یا 30 کلو زیادہ گوشت اگر گھر گا 30 کلو میں ایک بالٹی پوری ڈالی جاتی ہے اس کے بعد ادرک لسر میں نے 3 پورو ڈالا ہے اس میں یہ میرچے ڈال رہا ہوں میں ہری میرچے لال میرچے پیسی ہی میرچے پورو یہ پورو نو سو گرام مرچے ڈالی دو سو گرام جی ایک کلو میں سو گرام جی ایک اور یہ نمک ہے نمک ہے نمک اس میں میں ڈالوں آٹھ سو گرام آٹھ سو گرام جی ایک یہ مطالہ یہ سونڈ صوب زیرا اور گرم مسالہ ہے جی اتینو چیزیں مکس ہیں جی اتینو چیزیں مکس ہیں یعنی گھر میں بھی اسمال نہیں کرتے جو ہم محاری میں اور ایک نمبر چیز ہمارا ماشاء اللہ جی اتینو چیزیں مکس ہوتے ہیں اس میں مکس ہوتے ہیں یعنی ہم مطالہ پسواتے ہیں پانچ کلو دو کلو چار کلو دس کلو جو بھی ہوتا ہے اس میں مکس ہوتا ہے اس میں گرینڈر کرایا جاتا ہے اور اب اس کو میں ڈال رہا ہوں اس کو اس کو آپ نے کتا ڈالا ہے یہ آدھا ڈالا ہے پانچ سو گرام لیا ہے یہ میں نے لیا چار سو گرام دعا اور اسے میں نے دو سو گرام دار جاتا ہے اس کے جین جنت favorable چلے کری اب اس کو چلا تا رہ ہوں گئے یہ بھونای ہوگا تک ہی بان constitutional ontریenf متر lengthsخ علی بر مات جس دہت گھنڈھ تک بھنائی ہوگی اس کے بات یہ پانی رہ لے گے پیر اس کا اقوم برگن لقا لے گے اس میں سے نکالتے ہیں کہ وہ نسلتے ہیں گرم مسائلہ اس میں جائفل جامدری لونگ اور کافی چیدیں اور جس لوگر ساکتا ہے یہ جب促 دیار ہو جاتا ہے اور یہ پھنے پہ ڈالتا ہے ابھی نہیں ڈالوم گیا ابھی نہیں ڈالوں گے Sow 건강 کچھ نہیں ڈالے گا ابھی کچھ نہیں ڈالے گا ب aging جو ابھی صرف بھنائی ہوگی ابھی صرف بھنائی ہوگی نگر مہتر تھے جی Definitely ہمام نکonce کچھ موسیقی 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 موسیقا جیہا آنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ نے 30 کلوں میں کتابہ نہیں لیا ہے اس کے اندر چار بار تین بارٹی یہ ابھی میں نے اس میں تین بارٹی لی سولہ تولہ باتٹی صحیح تین بارٹی جے اور اب روگر کی درمی نکلے گا اس کا ابھی ہاتھ کے ہاتھ نکالوں ہاتھ کے ہاتھ نکلے گا جب اس میں جوش آ جائے گا پھر روگر نہیں نکل پائے اچھا 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 ابھی روگر نکلے گا جے بس صحیح چھوڑے گا بس صحیح چھوڑے گا بس صحیح چھوڑے گا دیکھیں اب ہم تری نکالنے اس میں سے روگر اور ماشی اللہ دیکھیں اس کا کشیش تری کی کئی لوگ الگ سے بناتے ہیں ہم لوگ اسی میں سے تیار کر کے اور اسی میں سے نکالنے اور یہ ڈال دیا نہ کچھر آیا گا نہ پانی آیا گا صرف مسالہ ہے ماشی اللہ اس میں کوئی ہو نہیں ہے اس کو پندرہ بیس منٹ ہم نے ڈھک دیا ہے روگر نکال کے اس میں اب جوش آئے گا جوش آنے کے پاتھ اس میں پھر لباب ڈالا جائے گا اور اس کی بھنا ہی ہوگی کم سے کم ڈیڑھ گھنٹا یہ آٹا ہے اس کو پھینٹا جا رہا ہے آٹا ہے یہ اور ابھی اس میں ڈالیں گے ہم ڈالوائیں اس میں اور یہ کتنا آٹا ڈال رہے ہیں یہ ابھی آٹھ کلو ڈال رہے ہیں چھے کلو فائن ہے اور دو کلو مید ہے بہتا تھا گاڑی تو ہی ہوتی ہے اس آٹا ڈالنے سے آٹا ڈالنے سے گاڑی ہوتی ہے پر اس کے بعد اس کو پانی تھوڑا سا اپنے خواب سے کرا ہے اس کا لواب بنایا جاتا ہے لواب پھر اپنے حساب سے اس کو تیکھ کے بنایا ہے یہ ڈھکنا ہٹا دیا جوش آگے اور یہ اب ہم لواب ڈال رہے ہیں بسم اللہ یہ لواب ڈال رہے ہیں اب اس کو چلائے جائیں گے یہ ہے تقریباً آٹھ کلو آٹے کا پانی ہے اور اس کو اس لئے چلانا پڑتا ہے تاکہ اس میں گلٹیاں نہ بنیں اور جام نہ ہو اور ایک طرف بند نہ ہو جائے اب یہ چلاتے رہیں گے اس میں ہم سانس نہیں لیں گے تاکہ ایک دو منٹ سانس لے لیا ربے بننا اس کو ہم چلاتے رہیں گے جلدی لیا تھوڑا سا ڈال رہے ہیں تھوڑا پانی ملا دیا جی ہے گاڑا ہویا تو اس کو سیٹ کر لی کے لیے اس کو مر ملایا جا جی ہے اور یہ ہم نے ڈال دیا اور یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نمک مسالہ مرچی سب برابر ہیں ملکی مالے میں تسکلتے ہیں آپ اس کو دن پہ رکھ رہا ہے جی ہے اب یہ دم پہ لлагوے اور یہ contagiousí subtünde زنگگ چوڑاinto ملکی پہلے جی steel الصانچی دعا کے اس کے 들ے جس ملکام مسالہ اور ہم نے دم پہ لگا اس کو دند ملکی آنچ پہ رکھیں گے ضرور پہ رکھیں گے اور اس وقت تقریباً دو بجے رہے ہیں یہ دو بجے سے آٹھ بجے تک ہی ہمیں ہوتی رہے گی دو بجے سے آٹھ بجے تک چلتی رہے گی تم چلتا رہے گا اس کے بعد گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے شروع کرتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ